بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارمز ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین نیا ہفتہ ہمارے سر کے اوپر پھر کھڑا ہوا ہے اور نئی دعاوں کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے نئی امنگیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہماری ساری نیک تمنہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری فرمائے اور اس دنیا کی بھی خیر کرے مسلم امہ کی بھی خیر کرے اللہ تعالیٰ اور امید یہی رکھی جا سکتی ہے کہ جو آنے والا ٹائم ہے اب تو خیر ڈے بائی ڈے چیزیں جو ہیں وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہیں جنگیں لگی رہی ہیں اور چیزیں ہیں اگر اس کے اندر بھی ہم امن اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں یہ ارس کروں کہ یہ چینل جو ہے آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ اگر اس پہ کہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت خوش آمدید آپ کو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا اور اگر آپ ہمارے پراپر سبسکرائبر ہیں اس کو ریپیٹ وزٹ پہ دیکھتے ہیں میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ حوصلہ حفظائی کرتے ہیں جو بھی معاملات ابھی تک ہیں چینل کے آپ کے وہ آپ لوگوں کی پیٹرنیج کی وجہ سے ہیں بہت شکریہ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی پرسنل کیلکولیشن زائچہ بنوانا چاہتے ہیں کوئی کوئی کورپوریٹ ریڈنگ لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کے معاملات ہیں کوئی سائکولوجیکل اشیوز ہیں کوئی سوشل اشیوز ہیں پلینٹری ریمیڈیز اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ نمبر جو ہیں اندھو سکرین کے پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کیجئے تاکہ قرآن پاک سے رنگ روشنی اور خوشبو سے آپ کے جو بھی الجھے بھی معاملات ہیں ان کے سلجھاؤ کے لیے کنسلٹیشن آپ مجھ سے ان نمبرز پر اپانمنٹ بک کر کے کر سکیں اور امید یہی کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہر طرف اللہ تعالی خیر والے معاملات کرے گا انشاءاللہ جی ناظرین صدقات کی جہاں تک بات ہے تو صدقات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مستحقین کو دینے چاہیے مستحقین کون ہوتے ہیں charity always begins at home یہ ایک میڈیم ہے انگلیش کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی charity کرنے لگیں صدقہ کرنے لگیں تو آپ نے اردگرد دیکھیں جو اپنے قریبی یا قریب ترین لوگ ہیں ان میں آپ کے بہن بھائی ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں محلے دار بھی ہو سکتے ہیں تو صدقات ہمیشہ ان کو دیں اور آج کل جو دور ہے سب سے زیادہ مشکل جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ دو وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو جائے تو اناج سے related جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے اس میں آپ دیکھ لیجئے گندم ہو سکتی ہے آٹا ہو سکتا ہے چاول ہو سکتے ہیں چینی ہے جو بھی کھانے پینے کی اشیاں ہیں آپ وہ ضرور صدقے میں دیں اور کوشش کریں کہ جس کو آپ صدقہ دیں انسان کو آپ بتا دیں اس کو کہ جناب یہ صدقہ ہے مگر اس طریقے سے بتائیں کہ اس کی عزت نفس تو ہے وہ بالکل مجرور نہ ہو کیونکہ آپ اس کے پر کوئی احسان نہیں کر رہے صدقہ تو رد بلا ہے آپ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے ہی کسی کو اگر دیں گے نا تو وہ صحیح اللہ کی طرف صحیح ہے اور اگر آپ استعداد رکھتے ہیں کوئی اور نہیں رکھتا یہ بھی اللہ کی کرم نوادی آپ پہ اور آپ اس کے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی اس کو Bêthoe قابل کرے کہ وہ Bêtese عزت رکھے اور Bêt 준비 میں آپ بھی صدقہ دیں اس کو بھی آپ دے رہے اس کےلاوہ جو چرند پرندہ بھی ان کو تو بتانا نہیں ہوتا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے چرند پرندہ کو بھی آپ سرف کریں آپ بھی مخلوق کو بھی سرپ کریں ان کو بھی آپ جو غزہ ہے دانہ دن کا ہے یا جو بھی آپ غزہ ہے چرین پر ان کی وہ ضرور صدقے میں دیں اور یہ یاد رکھئے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو تالتہ رد دے بلا ہے جو اگلا ہمارا برج ہے اس ہفتے کی ریڈنگ کے لیے وہ ہے برج میزان اس کا ہم انگلیش میں لبرا کہتے ہیں اور چوبیس ستمبر سے تئیس ستمبر تک کا اس کا ٹائم پیریڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات اس دوران اس عرصے میں پیدا ہوئے وہ اور جن کے ناموں کا پہلا پہلا حرف جو ہے وہ رے تے اور توے ہے ان کا تعلق جو ہے وہ برج میزان کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ جمعت المبارک ہے دن یاد رکھئے گا سارے بہترین ہوتے اللہ تعالیٰ کے منصوب اس سے جو لکی نمبر ہے وہ چھے ہے اور پیرٹ گرین کلر اور ہلکا جو اسمانی جو رنگ ہوتا ہے نا نیلا وہ اس سے ریلیٹڈ کلرز ہیں اور ان کلرز کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ تو ایک اچھا ایفیکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی شخصیت کے اوپر آتا ہے اور اوپل اور صفید پکھراج جو ہیں یا روبی بھی ایسے پتھر ہیں قیمتی کہ اگر آپ پہنتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی نسیاتی ایشو ہے یا کوئی رسمانی آرزہ لاحق ہے تو بطور دوا اللہ کے حکم سے یہ آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں آپ کی اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے بھی ہے آپ کا تعلق اگر میڈیکل لائن سے ہے آپ انجیریئر ہیں سورنٹ ہیں ٹیچر ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اس ہفتے میں آپ کی جو سماجی مصروفیات ہیں وہ کافی بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور کچھ تقریبات میں آپ جاتے ہوئے یا جاتے ہوئی نظر آئیں گے جن میں آپ نہیں بھی جانا چاہیں گے آپ کو جانا پڑے گا شمولیت کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ جو خواتین میزانی خواتین جو پرگنسی کے ایک خوشگوار عمل سے گزر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے ان کو اس ویک میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ افراد جن کا تعلق ریل اسٹیٹ کے بزنس سے ہے زمین جائداد کے معاملات سے ہے ان کے لئے یہ ویک اور باقی یہ ہے کہ جیلیسی کے فیکٹرز جو ہیں ظاہر ہے آپ ایک سماجی سرگرمی کے اندر انوال نظر آتے ہیں تو حاسدین جو ہیں وہ بھی آپ کے آس پاس ہی ہوں گے لقصان پہ جانے کی کوشش کریں گے مگر آپ اوورال اس کو اللہ کی میرے بانی سے اوورکم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ ہے کہ آپ کے کوئی بنے بنائے کام جو ہیں وہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے سازش کرنے کی کوشش کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور جو کام بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوستوں کی اور قریبی رشتہ داروں کی ہیلپ کے ساتھ اللہ کی خاص نصرت کے ساتھ آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یا کرتی ہوئی آپ لوگ نظر آئیں گے پیر کا دن جو ہے آپ کا ایک نارمل دن ہے باقی یہ ہے کہ شام کے وقت آپ نے ہو سکتا ہے کہ کسی قریبی شہر کا سفر آپ کو کرنا پڑے کسی کام کے سلسلے میں کامیاب سفر ہے انشاءاللہ منگل والے دن جو ہے دوسروں کے معاملات سے آپ نے دوڑ رہنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اپنے معاملات میں دخل اندازی کا موقع آپ نے نہیں دینا بدھ والے دن یہ ہے کہ جو کام آپ سوچتے آ رہے ہیں آپ نے لیٹ کر دیا اس کو کوئی اور کر گزرے گا مرحل آپ کو کر دینا چاہیے تھا یہ بلا تخیر کام ابھی بھی کوشش کیجئے اس ہفتے میں اگر کوئی ایسا کام ہے پینڈنگ جو نہیں کیا تو اس کو فوری طور پر بدھ والے دن کرنے کی کوشش کریں اور جو میں رات والے دن جو ہے آپ کوشش یہ کریں کہ کسی قسم کی بھی سیاسی بحث میں حساب میں نہیں لینا اور اس سے یہ ہے کہ جو دوست ہے نا کچھ دوست وہ آپ کے ناراض ہو سکتے ہیں تعلقات ان سے خراب ہو سکتے ہیں شام کو برحل آپ کا ٹائم جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گزرتا وہ نظر آتا ہے اسی میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو آپ نے ایوائیڈ کرنی ہے جو میں والے دن جو ہے آپ نے سفر کا جو ہے پلان کرنا ہے وہ سٹوڈنٹس بزنس والے لوگ یا وہ لوگ جو چھٹیاں گزارنے کے لیے کین جانا چاہتے ہیں ویکیشن پہ جانا چاہتے ہیں وہ پلان کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ امیگریشن کے لیے دوزارتائیس سے سوچنے سوچنے میں لگے ہوئے ہیں وہ آج کے دن اپنی ڈاکومنٹیشن اٹلیس کمپلیٹ کر کے سبمیشنز کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری والے معاملات کرنا کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بھی اپنی ایفرٹ جو ہے وہ پوری رکھیں ہفتے والے دن یہ ہے کہ جو میزانی افراد ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے جو ہیں وہ تیار ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہیں پہ بات بات چل رہی ہے وہ بات فائنل اور پوزیٹیو نوٹ کے اوپر وہ چیز ہوگی انشاءاللہ باقی اتوار والے دن جو ہے کوشش یہ کیجئے کہ فیملی اور فرنس کے ساتھ ہی گزاریں شام کا وقت جو ہے وہ آپ اپنا جو نیکسٹ ویک ہے اس کو اس کے کاموں کو پلان کرنے میں گزارتے وہ نظر آئیں گے اچھا اس کے علاوہ جو آپ کی عبادات ہیں جو بھی مذہب ہے آپ کا جو فرقہ ہے جو بھی آپ کا مسلک ہے اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں اپنی میڈیٹیشنز کو انٹیکٹ رکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق گہرہ بنائیں عبادات کے ذریعے دعاوں کے ذریعے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک تصویح جو ہے وہ درود پاک کی لازمی اس ہفتے میں آپ نے کرنی ہے کیونکہ حاسدین کا معاملہ ہے اس ویٹ کے اندر تو درود پاک سے بہتر حصار جو ہے وہ میرا خیال ہے اور کوئی نہیں ہے درود پاک جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد اگر ایک تصویح پورے ہفتے میں کریں گے تو ہفتہ پورا امن کے ساتھ گزرتا ہوا انشاءاللہ نظر آتا ہے ناظرین جو ہمارا اگلا برج ہے اس ہفتے کی ریڈنگ کے لیے وہ ہے برج اقرب یعنی سکورپیو اور سکورپیو کا جو ٹائم ہے وہ چوبیس اکتوبر سے شروع ہوتا ہے بائیس نومبر تک رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خواتین و حضرات جو اس عرصے میں پیدا ہوئے یا جن کے ناموں کے پہلے حروف نون اور یہ ہیں ان کا تعلق جو ہے برج اقرب سے ہے جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے اور اس سے جو منصوب دن ہے وہ منگل کا دن ہے دن سارے بہترین ہے اللہ رب العزت کے اور جو اس سے منصوب لکی نمبر ہے وہ نو ہے اور جو رنگ آپ کی شخصیت کے اوپر اللہ کے حکم سے بہتر اثر ڈال سکتے ہیں وہ سرخ اور کرمزی رنگ کرمسن جس کو کہتے ہیں یہ رنگ ہے اور اس کے علاوہ مرجان اور گارنٹ جو ہیں یا ٹوپیز وہ آپ کی قسمت یا تقدیر تو تبدیل نہیں کر سکتے مگر اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں اور اللہ کا حکم ہے شفا کا تو پھر یہ پتھر جو ہیں یہ آپ کی اللہ کے حکم سے ہیلپ کر سکتے ہیں اچھا اب اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے سکورپیو کی وہ بتانے سے پہلے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ جو برج ہے اس کی جو میں نے آپ کو تاریخیں بتائیں یہ جو نام کے پہلے حروف بتائیں اگر وہ آپ کے ہیں اور آپ کا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اچھا میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صلح ہر انسان ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہے کہ صلح نہیں ملتا مگر آپ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکر نہیں کریں یہ ہفتہ جو ہے کچھ ایسی چینجز پوزیٹیو لے کے آیا آپ کی لائف میں کہ آپ اپنی سکسس کے اوپر خود بھی حیران ہو سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں سکورپیو کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو خاص طور پر اس ویک میں بڑی حمد کے ساتھ کام لینا پڑے گا اور یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خلاف بات بھی کر رہا ہے سو سال میں اپنی فیملی میں تو آپ کا خاموش جو ہے وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ اور ایڈیشنل انکم جو ہے وہ اس ہفتے میں پیدا ہونے کے سورسز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ منڈے والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اجنبی افراد سے مالی مہتے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرنے ہیں ورنہ خدا نخواستہ بات میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے منگل والے دن یہ ہے کہ جس کام میں آپ بھات ڈالنے کا سوچ رہے ہیں اس سے پہلے آپ یہ کریں کہ اپنے ریسورسز پہ بھی ایک نظر ڈالیں اور اس سے ہی ہوگا کہ بات کی پریشانی سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہے کہ منگل والے دن آپ کا کوئی پرانا دوست کوئی پرانی سہیلی پرانا تعلق اچانک آپ کو دوبارہ ملتا ہوا خوشگوار طریقے سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی نظر آئے گی بدھ والے دن جو ہے بیرون ملک جو سفر کرنا چاہ رہے ہیں بہت سارے جو نظر آئیں گے بدھ والے دن انشاءاللہ اور کوئی دوست جو ہے وہ آپ کی ہیلپ اس کے اندر ضرور کرے گا جو لوگ لیمیٹیڈ ریسورسز رکھتے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں دوست رہے ہیں ان کی ہیلپ سے آپ یہ کام اللہ کے حکم سے کر سکیں گے جمعہ رات والے دن جو ہے ایک کوئی رکا ہوا کام جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالی کروا دے گا پوزیٹیو اس کا ریزلٹ بھی آئے گا انشاءاللہ جمعہ والا دن جو ہے وہ میریٹ لوگوں کے لیے خاص طور پر میں ایک ہوا کہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ایک اچھا اچھا مطلب ٹائم پاس ہوگا اور جس کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں جمعہ والا دن اس کو آپ کسی حد تک کمپلیٹ کر سکیں گے جوزوی کامیاب بھی پارشل سیکس جو ہے وہ آپ کو ملتی ہو نظر آئے گی انشاءاللہ ہفتے والے دن جو ہے ملازمت پیشہ افراد کوئی میٹنگ ہے آفس کی اس کے اندر کسی قسم کی مخالفت کا یا کشیدگی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے آپ نے اپنا پوائنٹ جب کلیر کر دیا خاموش ہو جائیں دوسرے اگر کر رہے ہیں آپ پہ آور کرٹیس آز آپ کو کر رہے ہیں تو آپ خاموشی سے اس کو آہ برداشت کیجئے بعد میں بھولو خود ہی جو ہیں وہ اپنے اپنی بات کی اوپر آہ گوھر کریں گے اور پھر می بھی آپ سے ایکسکیوز بھی کریں اچھا اب اتوار والے دن یہ ہے کہ آپ نے جو وہ ہیں نا افواہیں سنے سنائی باتیں ان پہ آپ نے یقین نہیں کرنا شام تک آپ کو بالکل چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے سلسلے میں تھوڑی سی کوئی پریشانی والے معاملات جو ہیں خدا نا فاستہ وہ چلتے آ رہے تھے اس ہفتے بھی وہ نظر آئیں گے مگر اتوار والے دن آپ ان کے سلویشن کی طرف جائیں عبادات اپنی جو ہے وہ انٹیکٹ رکھیں میڈیٹیشن اپنی کریں جو بھی مذہب ہے آپ کا جو بھی مسلک ہے جو بھی آپ کا فرقہ ہے بات تو ساری اللہ کی طرف ہی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں چاہے وہ چرند پرن ہے چاہے وہ انسان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یا تو فجر کی نماز کا وقت سیلیکٹ کر لیں یا آپ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ سیلیکٹ کریں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پہلے اور گیارہ مرتبہ دروش شریف بعد میں درمیان میں آپ نے چودہ چودہ مرتبہ سورہ فلک اور سورہ ورناس جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس پورے ہفتے میں تاکہ یہ ہے کہ جو بھی نیگٹیو چیزیں ہیں وہ آپ سے اللہ کے حکم سے اس کی مربانی سے دور رہیں جی ناظرین جو ہمارا اگلا برج ہے جس کی ہم کیلکولیشن آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں وہ برج قوس ہے یعنی انگلیش میں ہم اس کو سیجٹریس کہتے ہیں اور اس کا جو عرصہ ہے وہ تئیس نومبر سے اکیس دسمبر تک کا ہے یا وہ خواتین و حضرات جن کے نام کا پہلا حرف فے ہے وہ ان کا تعلق جو ہے برج قوس یا سیجٹریس کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے اور اس سے منصوب جو دن ہے وہ جو میرات کا دن ہے یاد رکھئے گا دن سارے کے سارے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے وہ بہترین ہیں اور تین نمبر جو ہے اس کا لکی نمبر ہے مشتری کا نمبر ہے اور اس سے منصوب رنگ جو ہے وہ سبز رنگ ہے اور اس سے منصوب جو جیم سٹون ہے جو تقدیر نہیں بدلتا وہ فیروزہ ہے وہ پہنتے ہیں تو آپ کے کوئی ہیلتھ کے ایشوز ہیں یا سپیرچل ایمپاورمنٹ آپ اگر چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر ہے تو پھر وہ فیروزہ آپ کو پہننا چاہیے اس کی جو ریڈنگ ہے اس سے پہلے اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس سے پہلے میں یہ ارس کرتا چلوں کہ اگر آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ ہاؤس وائف ہیں آپ مرد ہیں خاتون ہیں جو بھی آپ کا جنڈر ہے اور یہ جو تاریخیں میں نے آپ کو بتائیں نام کا حرف بتایا اگر یہ ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ریڈنگ ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے میں آپ نے بڑوں کی بزرگوں کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا ورنہ خدا نہ خواستہ بعد پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے باقی یہ ہے کہ اس ہفتے بھی آپ کو اپنے جو ریسورسز ہیں انہی سے کام لینا پڑے گا ایکسٹرنل ریسورسز ذرا لیمیٹڈ رہیں گے آپ کے لیے اور کچھ سماجی ذمہ داری ہیں جو بھی آپ کو نفانی پڑ سکتی ہیں ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو احتیاط سے کام لینا ہر میٹر کے اندر خاص طور پر وہ لوگ سوری جو اکاؤنٹس اور فینانس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا جو کسی بھی کمپنی کے کسی بھی شعبے کے کریٹیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آپ پہ تعمت لگ سکتی ہے بغیر وجہ کے اور وہ سیجیٹرینز جو رہائش کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کا یہ مسئلہ اللہ تعالی حل کر دے گا انشاءاللہ تعالی ایک اچھی جگہ پہ جو ایون ملازمت کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے گھر کی خاص طور پر جو ہے تبدیلی وہ آتی ہے نظر پیر والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ان نون یا ابھی ابھی جن سے آپ ملے ہیں جن کو اب زیادہ نہیں جانتے ان کے ساتھ کسی فینینسل ایگریمنٹ میں جانے سے پہلے دس دفعہ سوچیں ورنہ یہ ہے کہ بعد میں پھر خدا نہ خاص طور پریشانی نہ ہوا آپ کو اور شام کا وقت جو ہے وہ میل ملاب میں پیر والا دن جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے پیر والے شام جو ہے منگل والے دن یہ ہے کہ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنے جو اویلیبل ریسورسز ہیں یہ نہیں آپ کے پاس جو چیز ہے وہ یا اگر آپ نے کئی سے ارینج کرنی ہے اس کے اوپر پراپر طریقے سے کام کر کے پھر اس کام میں ہاتھ ڈالیں ورنہ خدا نہ خاص طور پر بعد میں پریشانی جو ہے ہو سکتے ہیں تو اسے بچنے کے لیے پہلے دیکھ لیں بدھ والا دن جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس دوست نے مالی مدد کا وعدہ کیا تھا آپ سے وہ اپنے وعدے کے اوپر درہ سیکنڈ تھوٹ دے گا وہ نظر ثانی کرتا وہ نظر آئے گا تو تھوڑا سر ڈیلے آئے گا اس میں جمعہ رات والا دن جو ہے ایک اہم تقریب میں آپ شرکت کے دوران کچھ نئے لوگوں سے ملیں گے نئے ریلیشنز آپ کے بنیں گے جو آگے جا کے زندگی میں آپ کو کام دیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ اور جمعہ والا دن جلد بازی میں آپ اپنا کوئی بنا بنایا کام جو ہے وہ بگاڑ سکتے ہیں جلد بازی میں تو تھوڑا احتیاط کرنی ہے آپ نے بحث ویسے اور جھگرا جو ہے وہ نظر آتے ہیں ہفتہ والا دن جو ہے دور کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے اور گھریلو معاملہ جو ہے وہ زیر بحث جو ہے وہ آتا ہوا نظر آئے گا زیر بحث آئے گا اور کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ بھی نکلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ اتوار والا دن یہ ہے کہ سفر کریں مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ اور یہ ہے کہ کسی امپورٹنٹ کام کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کام آپ کا اللہ تعالی کر دے گا انشاءاللہ اپنی نمازوں کو اپنی عبادات کو اپنے ورد جو ذکر اذکار آپ کرتے ان کو آپ انٹیکٹ رکھیں فوکس اپنا صحیح رکھیں اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ بہترین صلوق کر کے اللہ کے اور قریب ہو جائیں جس مذہب سے جس فرقے سے جس مصرق سے آپ کا تعلق ہے بات ساری جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد دو تسبیح یا اللہ یا حادی یا اللہ یا حادی کی تسبیح کرتے رہیں اگل و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور اس ہفتے میں پورے ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا حادی جو ہے اس کی تسبیح کرتے رہی ہے جی ناظرین جو ہمارا اگلا برج ہے آہ برج ستارہ یا زوڈیک سائن وہ ہے کیپریکون جس کا عرصہ بائیس دسمبر سے بیس جنوری تک کا ہے یا جو مدد جو خواتینوں حضرات اس عرصے میں پیدا ہوئے وہ کیپریکون ہے یا جن کے ناموں کا پہلا پہلا ہر جو ہے زے زال زوائے آہ ساری زوے گاف سین ہے اور جیم ہے وہ لوگ بھی جو ہیں وہ آہ کیپریکونینز ہیں ٹھیک ہے جی برج جدی سے ان کا تعلق ہے جس کا حاکم سیارہ زہل ہے اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے دن سارے اللہ تعالی کے بہترین ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ آٹھ ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہیں وہ خاکی رنگ ہے نیلا ہے اور سیاہ رنگ ہے اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں مختلف حقات میں یہ آپ کی شخصیت کے اوپر اللہ کے حکم سے ایک اچھا اثر کریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی مطلب کیا کہنا چاہیے نفسیاتی کو الجھنہ ہے کوئی جسمانی پرابلم ہے اس میں اگر آپ بطور دوا سیاہ اکیق اور نیلم کو یا گارنٹ کو پہنتے ہیں یہ تقدیر تبدیل نہیں کریں گے آپ کی بلکہ اللہ کی حکم سے دوائی کی شکل میں شفاہ والی طرف آپ کو لے جائیں گے وہ بھی اگر اللہ کا حکم ہے تو اب ہم اس ویک کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں اس سے پہلے میں ہمیشہ یہ بتایا کرتا ہوں آپ کو کہ جناب آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے بھی ہے اگر آپ کی پیدائش کی ڈیٹس یہ ہیں اور ناموں کے پہلے پہلے حروف یہ ہیں تو پھر یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے آپ ہیں بھج کیپریکون اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا جناب کہ آپ لوگوں نے پچھلے چند ہفتوں میں کچھ ایکسپیرینسز ایسے کی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ سمجھیں کہ آپ کی جذبات کو جنہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوا کرتی اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو مطلب آپ کی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے آپ نے اس دفعہ جو قدم اٹھانا ہے بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے اور اپنے جو ریسورسز ہیں ان پہ آپ ٹرسٹ کریں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا اس ہفتے کچھ نئے ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے پھر آپ کے بھی بنیں گے اور کاروباری افراد کی جو ہے وہ پوزیشن مارکٹ میں بہتر ہوتی نظر آتی ہے انشاءاللہ شادی شدہ افراد جو ہیں ان کے تعلقات جو ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بہتری ہوتی نظر آتی ہے اللہ کی میربانی سے اور جو کیپریکونینز شادی بیاء والے معاملات میں محبت والے معاملات میں مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ان کے لیے یہ ویک جو ہے کچھ کبری لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پیر کا دن جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کرس کا جو لین دین ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتا تو پوشش یہ کرنی ہے منڈے والے دن ایسا کوئی کام آپ نہ کریں اور آج کے دن میں کچھ ایسے رشتہ دار آپ کے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں through email through phone calls یا وہ visit کر سکتے ہیں آپ کو جن سے کافی عرصہ ہو گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی منگل والے دن یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا امکان ہے دور رہیں تو بہتر ہے دور ہی رہنا چاہیے اور اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی اجنبی بندہ جھگڑے کا محول پیدا کر سکتا ہے تو میں نے تو پہلے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے avoid کرنی ہے چیزیں تو اجنبی لوگوں کے ساتھ ملتے وقت تو تھوڑا سا ویسے احتیاط کرنا ہے آپ نے اور بدھ والے دن یہ جو ہے آپ کے کوئی سہلی ہے آپ کا کوئی دوست ہے آپ سے ناراض تھا تو اس سے آپ کی صلح ہوتی ہوئی وہ نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور بدھ والے دن ہی آپ کسی مذہبی تقریب کے اندر بھی شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو میرات والے دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی کام اگر آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کسی نے آپ کے ذمہ لگایا ہوا ہے تو آج کے دن میں اس کو complete کر لیں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ جمعہ والے دن جو ہے وہ شادی شدہ افراد جن کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا وہ آج کے دن صلح کے لیے بات کریں آج کا دن آپ کی صلح کے لیے بہت اچھا دینا انشاءاللہ ہفتے کا ہفتے کا جو دن ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ شادی شدہ جو خواتین ہیں انہوں نے اپنی ہیلتھ کا خاص طور پر سر درد اور یہ جو ہیڈ کیریئر اس کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور سسال میں جو ہیں خواتین ان کے تعلقات ہو اور اسے کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے اپنی تکلیف کی وجہ سے کچھ چڑھ کے یا کوئی ایسے بات نہیں کرنی خاموشی سے دوا لیں اور اپنا اگر کوئی محول اس طرح کا پیدا ہو رہا تو ان کو بتا دیں گے ہم ناٹ فیلنگ ویل تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے اتوار والے دن یہ ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار کی تیمار داری کے لیے آپ کو جانا پڑ سکتا ہے اور اگر آپ آسپٹل جا رہے ہیں تو آپ نے پروپر اپنا جو ہے نا پروٹیکشن وہ کرنی ہے اور صحت کا خیال آپ نے اپنا بھی رکھنا ہے اپنی جو عبادات ہیں نمازیں ہیں ذکر اذکار ہیں جو میڈیٹیشنز ہیں آپ جس دین سے بھی ہیں جس مذہب سے بھی ہیں جس فرقے سے بھی ہیں آپ اپنے وہ معاملہ ٹھیک رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشنز اپنے ٹھیک رکھیں اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا صلوق کر کے درود شریف کی قصرت کریں استغفار کی قصرت کریں اور اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا رحیم کی ایک ایک تصویر جو ہے اول و آخر پانچ پانچ مرتبہ درود شریف کے ساتھ وہ آپ پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں جی ناظرین اگلا برج ہمارا اس ہفتے کے لیے جس کی ریڈنگ کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے ایکوئریس ایکوئریس جو ہے اس کو ہم اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں دلو اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 21 جنوری سے 19 سروری تک کا شمار کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات یا جو بھی آپ کا جنڈر ہے آپ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے ناموں کے پہلے پہلے حروف جو ہیں وہ سین چین سے اور سواد سے ہیں آپ کا تعلق برج دلو یعنی ایکوئریس کے ساتھ ہیں جس کا حاکم سیارہ ویسے تو زہل ہے کنونشنل جو اسٹرولوجی ہے مگر آج کل جو ہے اس کو یورنس کو بھی اس کا حاکم سیارہ کہا جاتا ہے اس سے منصوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے دن سارے بہترین اللہ رب العزت کے چار اس کا لکی نمبر ہے اور نیلا رنگ جو ہے اس سے منصوب ہے اگر آپ وہ پہنتے ہیں اور جیم سٹونز میں آپ لاجورد نیلم اور ایمیتھسٹ پہنتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے باعث شفاہ ہو سکتے ہیں اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب یہ تاریخیں جو میں نے بتائی اگر ان تاریخوں میں آپ پیدا ہوئے ہیں یا یہ ناموں کے پہلے پہلے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ آپ کے لیے ہے چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہے اس ہفتے میں آپ کا جو جذباتی پن ہے نا اس کو آپ نے کنٹرول کرنا کیونکہ آپ کی کامیابی کے آڑے آنے والی جو مین چیز کچھ عرصے سے چلتی آ رہی ہے وہ آپ کی جذباتیت ہے آپ کوشش کریں کہ غیر جذباتی انداز میں practical thinking جو ہے وہ کریں تو پھر چیزیں بہت آپ کے حق میں جو ہے وہ کامیابی کی شکل میں آتی ہی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ نے کرنا یہ وہ mind your own business والی policy جو ہوتی ہے نا وہ رکھ رہی ہے آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا دوسروں کے معاملات میں آپ نے دخل اندازی سے گریز کرنا ہے ورنہ پھر یہ کہ دوسرے بھی آپ کے معاملات کے اندر دخل اندازی کریں گے وقت ضائع ہوگا اور گھمبیر قسم کے جو مسائل ہیں نا ان میں آپ involved ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے relations اپنے سسرال والوں کے ساتھ اور اسے کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں reason دونوں side کی ہو سکتی ہے مگر آپ اپنے اسے پہ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ ذرا اپنے جذبات پہ کوئی باتیں کی control لٹھ لیں اچھا بارحال پیر والا دن جو ہے overall اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو واسطہ ہے وہ غیر متوقع قسم کی مصروفیات سے پڑھتا ہوا وہ نظر آتا ہے اور جو housewives ہیں یا جو حضرات ہیں merit ان کو گھرے لو معاملات کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے منگل والے دن جو ہے آپ نے اگر travel کا plan کیا ہوا ہے تو آپ travel کریں ایک اچھا دن ہے انشاءاللہ تعالی اور budھ والا دن جو ہے وہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو ملازم پیشہ ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو internal official جو politics ہے ان سے دور رہنا چاہیے جو چیزیں آپ کے خلاف چلتی آ رہی ہیں وہ آج کے دن میں تھوڑی سی زیادہ نظر آئیں گی تو آپ صرف ان کو observe کریں اس کے علاوہ practically اس کے اندر involved نہ ہو ورنہ یہ ہے کہ پھر معاملہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے خدا نہ خواستہ جو میں رات والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے expenses کو control کرنا ان کو watch کرنا ہے کیونکہ آج کے دن میں unexpected جو expenses ہیں وہ ہو سکتے ہیں ان سے واسطہ پڑھ سکتا ہے اور آپ ان پہ زیادہ control لٹھیں گے watch کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اب جمعہ رات کا تو ہو گیا جمعہ والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے جو colleagues ہیں آپ کے working place میں چاہے آپ business کر رہے ہیں چاہے آپ job کر رہے ہیں آپ کے ہمسائے ہیں قریبی جو لوگ ہیں ان سے کوئی جھگڑا وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتا وہ نظر آتا ہے مطلب معمولی نویت کا ہوگا وہ آگے جا کے خدا نہ خواستہ بڑھ سکتا ہے مگر یہ کہ آپ نے عقل مندی سے کام لے کے مسئلے کو ٹال دینا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے عقل مندی سے کام لینا ہے مسئلے کو رفع دفع کر دینا ہے ہفتے والا دن جو ہے بچوں کی تعلیمی کار کردی کا جائزہ لیں اور کوئی proper decision کریں نئے سکول میں اگر کوئی داخل کروانا ہے بچوں کو change کوئی ہے اس طرح کا وہ آپ کوشش کریں اللہ تعالی مسئلہ حال فرمائے گا انشاءاللہ اتوار والا دن جو ہے وہ آپ کا گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ family کے ساتھ جو ہے سیرو تفری والا معاملہ بھی نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ pending کام جو ہیں گھر کے وہ بھی آپ سمیٹھتے ہوئے یا سمیٹھتی بھی وہ بھی نظر آتے ہیں overall ایک مصروف دینا ہے اتوار کا دن اچھا یہاں پہ جی meditations عبادات ذکر ازکار اپنے انٹیکٹ رکھیں آپ کا جو بھی مذہب ہے جو بھی مسلک ہے جو بھی فرقہ ہے اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے ساتھ بالکل ٹھیک رکھیں اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں اس میں چرند پرند بھی ہیں انسان بھی ہیں اہوان ہیں سب ہیں آپ اپنا جو ہے ایون پودے جو ہیں ٹھیک ہے وہ اچھا اچھا سلوک ہونا چاہیے اللہ تعالی بڑا مہربان ہے وہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے اس کے علاوہ آپ نے جو بھی آپ ذکر ازکار کرتے ہیں وہ تو ضرور کریں مگر یا اللہ ہو یا فتح ہو اس کی آپ نے پانچ تسمیہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہیں وہ کرنی ہیں اول آخر آپ پڑھئے اکیس مرتبہ دروچریف اور درمیان میں آپ یا اللہ ہو یا فتح ہو جو ہے عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھتے رہیں اس پورے ہفتے ہیں جی ناظرین لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ لیٹس ٹاک آباوٹ پائیسیز پائیسیز یعنی برج ہوت بھی اس کو کہتے ہیں کئی لوگ ہوت بھی کہتے ہیں مگر یہ ہے کہ سورہ کحف کے اندر ہوت کا لفظہ آیا ہے ہوتا 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 تو ہوت ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ بیس فروری سے بیس مارچ تک کا جو ٹائم ہے وہ سمجھئے وہ ٹائم ہے اس ٹائم میں جو لوگ خواتین حضرات یا آپ کو جو بھی جنڈر ہے جو آپ پیدا ہوئے اس میں یا اگر آپ کے نام کے پہلے حروف ڈال اور چے ہیں تو آپ سمجھ دیجئے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ پائیسیز ہے جس کا حاکم سیارہ مشتری یا نیپ چون ہے اس سے جو منصوب دن ہے وہ جو میرات کا دن ہے جو میرات کا دن منصوب ہے مگر دن سارے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بہترین ہیں اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ نمبر تھری ہے اور اس سے منصوب جو رنگ ہیں وہ نیلا رنگ ہے یا سبز رنگ ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ پہنتے ہیں اور اگر آپ زرد اقیق زرد پکراج بلڈ سٹون یا روبی یہ استعمال کرتے ہیں یہ پتہ رہنکیمتی اور اگر آپ کسی قسم کے بھی جسمانی مسئلے میں ہیں نفسیاتی ایشو ہے تو پھر آپ یہ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے ان کو پہننے سے شفاہ ضرور ہوگی تقدیر نہیں تبدیل ہوگی تقدیر جس نے بنائی وہی تبدیل کرنے کے اوپر قادر ہے ان اللہ علا کل شاہین قدیر اب ہم بات کرتے ہیں جی اس ہفتے کی جو کیلکولیشن ہے پائسز کی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جو تاریخیں میں نے بتائیں اگر وہ جی یا نام کی جو پہلے حروف وہ آپ کے ہیں تو پھر آپ پائسز ہیں اور یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے خواہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے آپ ہاؤس وائف ہیں ریٹائرڈ ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں شاگرد ہیں استاد ہیں کسی بھی معاملے سے ہے آپ کا تعلق زندگی کے تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے اس ویک میں آپ کو سپورٹ دینے کے لیے بہت قریبی رشتہ آگے بڑھ کے آپ کی ہیلپ کرے گا کوئی قریبی رشتہ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے چیتوں کو ریزولف کی طرف لے کے جانا اس ہفتے میں پوزیٹیوٹی لائے گا آپ کے لیے یعنی جو کاروباری افراد ہیں کام کے لیے سرمایے کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے ان کا کام رکا ہوا ہے وہ بھی نیگوسییشن میں جائیں اس کے بعد کسی دوست کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے وہ بھی کوشش کریں کہ آپ بات چیت کریں اور اپنی جو بھی میٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ سولیوشن جو ہے وہ نکلے گا دوست ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کسی نجائز کام کے لیے اگر آپ کوئی کوشش کریں گے تو اس ویک میں آپ کو کوئی خاطرخواہ کامیابی جو ہے وہ آتی ہوئی نظر نہیں آتی بلکہ رسوائی اور حزیمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے اچھا جو غیر شادی شدہ افراد پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں میل ہیں یا فیمیل ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کی جو تائید ہے ان کی جو آشیرباد ہے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک میں اچھا محول سازگار محول جو ہے وہ میسر آتا وہ نظر آتا انشاءاللہ ایڈیشنل انکم جو ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں تاکہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر کوئی اور کام جو ہے وہ بھی آپ سٹارٹ کر سکیں in addition to what you have been doing and what you are doing currently تو آپ یہ کریں گے کہ کوئی میں نے بات کی نا کہ طریقے سے بات چیت کریں negotiation کے ذریعے جو ہے اب بات چیت کو کسی workable حل کی طرف لے کے جائیں تو چیزیں آنے والے ٹائم میں آپ کو انشاءاللہ help کرتی اندر آئیں گی منڈے والے دن پیر والے دن یہ ہے کہ کوئی غیر بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کر کے آپ کو tempt کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ سے وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کرسکے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے facts and figures کو آپ نے assess کرنا کیونکہ آپ کی جو assessment value ہے as compared to the others وہ قدرے بہتر ہے تو آپ یہ کیجئے کہ assess کیجئے منگل والے دن یہ ہے کہ جو نئے جن کے شادی ہوئی ہے کوئی سمجھ لیجئے چار پانچ ماہ پہلے جن پائیسینز کی شادی ہوئی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نوید جو ہے وہ وہ دھری ہونے کی نوید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بدھ والے دن یہ ہے کہ جس پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں already تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس پر سوچ سمجھ کر اعتماد کریں کہیں آپ کو وہ دوبارہ سے دھوکہ نہ دے دیں ٹھیک آپ کے وہ قریب ہے دوست ہے سہیلی ہے تو اعتیاد کریں ری ایسیس کرتی رہیں یا کرتے رہیں جو میرات کا دن جو ہے کھانے پینے میں آپ نے اعتیاد کرنی ہے آہ کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے صحت کی خرابی کا خدا نخواستہ امکان ہے اور آہ باقی یہ ہے کہ جو میرات والے دن آپ کا ایک financial issue جو ہے وہ حل ہوتا ہوا اللہ کی مربانی سے نظر آتا ہے جمعہ والے دن یہ ہے کہ آفٹر جمعہ آپ کی آپ کا get together expected ہے پرانی سہیلیوں کے ساتھ پرانے دوستوں کے ساتھ پرانے class fellows کے ساتھ اور بڑا خوشگوار محول کے اندر وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ ہفتے والے دن یہ ہے کہ باہر کے ملک میں جنہوں نے investments کی ہوئی ہیں جن پائیسینز نے short term ہے long term ہے یا آپ سمجھ لیں کہ physical investments جنہوں نے جا کے کی ہوئی ہیں ان کے لیے ایک good news والا دن ہے ہفتے کا دن انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتے والے دن بہت سارے پائیسینز ہیں اپنے قریبی کسی شہر کے سفر کا کوئی ارادہ کریں گے مگر پھر اس کو کسی بھی وجہ سے positively مطلب پریشانی نہیں ہے اس کو postpone کرتے ہوئے نظر آئیں گے اتوار کا دن جو ہے وہ دو طرح کی چیزیں جو housewives ہیں وہ shopping کرتی نظر آئیں گی نظر آتی کر سکتی ہیں long overdue plan کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا وقت quality time اپنی family کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ وہ آپ گزارتے ہوئے یا گزارتے ہوئی وہ نظر آئیں گے عبادات کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی جو بھی آپ کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں کوئی meditation کرتے ہیں آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے جس فرقے سے بھی ہے جس مسرک سے بھی ہے آپ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں اپنا relation جو ہے نا اچھے کام کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ صحیح رکھیں اس کی مخلوق کے ساتھ صحیح سلوک کریں بد صلوکی نہ کریں اچھا صلوک کریں تو اللہ تعالی جو ہے وہ اور زیادہ راضی ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ چونکہ آپ کا جو ruling planet ہے وہ مشتری ہے بزرگ خیر و برکت والا سیارہ ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اچھے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے چلیں اور باقی میں ایک بات ہی بتاتا ہوتا ہوں کہ پائسینز جو ہے نا ان کا ایکسٹریمز ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک پائسز ہے اس کے ذائچے کے اندر اگر جوپٹر افلیکٹڈ ہوگا تو انتہائی بے زمیر کیسے کیونکہ جو ہے نا جوپٹر اس کا تعلق جو ہے وہ زمیر کے ساتھ ہے تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جو زمیر ہے اس کی آواز کے اوپر لبیٹ کہیں ہیں کیونکہ وہ اندر سے آنے والی آواز ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ عبادات آپ کی جو بھی ہیں آپ انٹیکٹ رکھیں میڈیٹیشنز کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک رکھیں اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے درود پاک کی قصد کرنی ہے استغفار کی قصد کرنی ہے درود پاک یاد رکھیں کہ ایسا خوبصورت عمل ہے جو ہمارا پیارا رب ہمہ وقت اپنے فرشتوں میں ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ اس پورے ویک میں آپ نے روزانہ عشاقی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا وارث ہو کی تصمیح جو ہے پانچ تصمیح ہر عشاقی نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے اور یا اللہ ہو یا وارث ہو کی جو تصمیح ہے پانچ تصمیح وہ آپ نے کرنی ہے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور پھر دیکھیں کہ کیسے خوبصورت طریقے سے ہمارا مالک جو ہے تو آپ کی اور ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے